موسیقی موسیقی مہاتمہ گاندی اور ہندوستان کی آزادی پر پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ کو گاندی جی کی ابتدائی زندگی اور اس وقت کے وہ واقعات جنہوں نے گاندی جی کے نظریات کو جنم دیا تھا پر روشنی ڈالی تھی ہم نے دیکھا کہ جو وقت مہاتمہ گاندی نے جنوبی افریقہ میں گزارا وہ آنے والے وقت کے لئے کتنا اہم ثابت ہوا ساؤت افریقہ میں گاندی جی کو مختلف طبقوں مذاہب اور علاقوں کے لوگوں کی رہنمائی کا موقع ملا ان میں ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے پارسی اور عیسائی بھی گجراتی بھی اور تمل بھی ان میں غریب مزدور بھی تھے اور پیسے والے تاجر بھی مرد بھی تھے اور عورتیں بھی جنوبی افریقہ میں ان کے تجربات اور سرگرمیوں نے وہ ضروری پس منظر فراہم کیا جس کے بعد انہیں ہندوستان کے سیاسی منظر نامے پر اُبھرنا تھا ان تجربات سے انہوں نے احتیاج کا وہ طریقہ سیکھا جسے ہم گاندی جی کے طریقہ مضامت کا نام دیتے ہیں وہ اس طریقہ مضامت کی طاقت اور اس کی کمزوریوں سے واقف تھے لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ اس وقت موجود سب سے بہتر طریقہ تھا جنوبی افریقہ میں ان کے کارناموں سے نہ صرف تعلیم آفتہ ہندوستانی بلکہ عوام کا ایک بڑا طبقہ واقف تھا 9 جنوری 1915 کو جب گاندی جی جنوبی افریقہ سے مومبئی کے اپولو بندر پر اُترے تو ان کا ایک ہیرو جیسا استقبال ہوا گاندی جی نے اپنے سیاسی گروہ گوپالکرشن گوکھلے سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہندوستان میں اپنا پہلا سال ملک کو جاننے اور سمجھنے میں گزاریں گے گاندی جی نے یہ تیہ کیا کہ وہ پہلے سال کسی بھی سیاسی مسئلے پر کوئی بھی فیصلہ نہیں کریں گے انہوں نے اپنا وقت ہندوستان کے دور دراز علاقوں کا سفر کرنے میں گزارا اور یہ دیکھنے کی کوشش کی کی عوام کے مسائل اور ان کے صحیح حالات سے اپنے آپ کو باخبر کس طرح کر سکتے ہیں انہوں نے احمد آباد میں سابر مطی آشرم کی بنیاد رکھی اور جنوبی افریقہ سے آئے ہوئے اپنے پیرووں کے ساتھ سماجی زندگی گزارنا شروع کیا 1916 میں ہوم رول تحریک کا آغاز ہوا بہرحال ان کی اپنی سیاسی سمجھ اس وقت کے ہندوستانی سیاسی منظر نامے سے میل نہیں کھاتی تھی مزید وہ اس بات سے پوری طرح متفق تھے کہ ان میں سے کوئی بھی طریقہ سیاسی جدو جہد کے لیے موضوع نہیں ہے ایک ہی راستہ تھا ان کے لیے اور وہ تھا ستیگرہ متعلق طریقوں پر سے ان کا یقین بہت پہلے ہی اٹھ چکا تھا نہ ہی وہ ہوم رول تحریک کے رہنماؤں سے متفق تھے جو پہلی جنگ عظیم کی وجہ سے پریشان انگریزی حکومت کے خلاف اعتجاج کر رہے تھے گاندی جی صرف اس تنظیم یا تحریک کا ساتھ دینے کے حق میں تھے جو اپنے جدو جہد کے لیے ادم تشدد پر مبنی ستیگرہ کا طریقہ اپنائے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ گاندی جی سیاسی طور پر بلکل خاموش بیٹھ جانے والے تھے 1917 اور 1918 کے درمیان وہ تین بہت اہم جدو جہد میں شریک رہے بیہار کے چمپارنزلے احمد آباد میں اور گجرات کے کھیڑا میں ان جدو جہدوں کی مشترق خصوصیت یہ تھی کہ یہ مقامی مسائل پر مبنی تھے اور عوام کے معاشی مطالبات کے لیے شروع کیے گئے تھے کسانوں کے حقوق کے لیے ہندوستان میں چلائے گاندی جی کے پہلے ستیگرہ کے بارے میں ہم نے پچھلے لیکچر میں گفتگو کی چمپارن میں گاندی جی کا کام ابھی پورا ہی ہوا تھا کہ سابرمتی آشرم سے یہ خبر آئی کہ وہ جلد از جلد احمد آباد آئیں احمد آباد میں مزدوروں اور کارکھانوں کے مالکوں کے درمیان خزیہ نے ایک خطرناک شکل اختیار کر لی ہے گاندی جی حالات کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ مزدوروں کی مانگ جائز ہے گاندی جی نے مزدوروں سے ہڑتال کرنے کے لیے کہا اور ان سے وعدہ لیا کہ وہ ادم تشدد پر قائم رہیں گی چند ہی روز کے بعد گاندی جی کو لگا کہ مزدور شاید اپنے وعدے پر قائم نہ رہ سکیں اور تشدد کے راستے پر اترائیں مزدوروں کو سب سے بڑا ڈر بھکمری کا تھا گاندی جی نے انہیں دلاسہ دلایا کہ انہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انہوں نے خود آمر ان انچن رکھا اور کہا کہ جب تک کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا وہ کھانے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اس کا مل مالکوں پر بہت اثر پڑا اور وہ مزدوروں کے مطالبات پر گوھر کرنے کے لیے ایک ٹرائبیونل قائم کرنے پر راضی ہو گئے اس کے فوراں بعد گجرات کے کھیڑا زلے میں کسانوں کو ایک بہران کا سامنا کرنا پڑا گاندی جی اس بات سے واقف تھے کہ سوکہ کے وجہ سے کسان پریشان ہے فصل کی پیداوار بہت کم ہوئی ہے اس کے باوجود حکومت ان کی مال گزاری ماف کرنے کی اپیل کو نظر انداز کر رہی ہے سرونس او انڈیا سوسائٹی اور گاندی جی نے جانچ کی تو پتا چلا کہ پیداوار عام دنوں کے مقابلے ایک چوتھائی سے کم ہوئی ہے اس لیے قانون کے مطابق کسانوں کی مال گزاری ماف کی جانی چاہیے انہوں نے کسانوں کو ستیگرہ شروع کرنے کا مشورہ دیا اور امیر و غریب تمام کسانوں سے کہا کہ وہ اس وقت تک کوئی ٹیکس نہ دیں جب تک کہ ان کی مال گزاری ماف نہیں کی جاتی یہ ستیگرہ چار مہینے تک چلا اور آخر میں حکومت کو مال گزاری ماف کرنی پڑی ان تجربوں سے انہیں عوام کی طاقت اور کمزوری کو سمجھنے اور اپنے سیاسی طریقہ قار کی افادیت کو جانچنے کا بھرپور موقع ملا چمپارن، احمد آباد اور کھیڑا میں گاندی جی نے اپنے انوکھے سیاسی طریقہ قار کا مظاہرہ کیا اس سے انہیں ہندوستانی عوام میں مقبولیت تو حاصل ہوئی ہی ان کے مسائل کو بھی خریب سے جاننے کا موقع ملا کھیڑا ستیگرہ کے دوران گاندی جی بہت بیمار ہو گئے ان کو یقین تھا کہ وہ موت کے دروازے پر آ پہنچے ہیں دلچس بات یہ ہے کہ گاندی جی کو زندہ رہنے کی سب سے زیادہ حوصلہ حکومت ہند نے دیا اور یہ ہوا رولٹ کمیٹی اور رولٹ ایکٹ کے ذریعے رولٹ بل کی اشایت نے ان کی روح کو جنجوڑ دیا اس جابرانہ قانون کا لاغو کرنا گاندی جی کے کریئر کا اہم موڈ ثابت ہوا وہ اس لئے کیونکہ برطانوی سرکار سے وابستہ ان کی تمام توقعات چور چور ہو گئی انہوں نے کہا کہ اگر میں اچھا ہوتا تو میں ہندوستان کو بیدار کرنے کے لئے سارے ملک کا دورہ کرتا اب ان کا ضمیر انہیں آواز دے رہا تھا کہ زمانہ امن میں جو زیادتی کی جا رہی ہے اس کے خلاف وہ جنگ کریں اس آواز کو وہ دوانا سکتے تھے پہلی عالمی جنگ کے خاتمے پر ہندوستانیوں کے احساسات اور متفکر رائے کو نظر انداز کرتے ہوئے حکومت نے بلاخر مارچ 1919 میں رولٹ ایکٹ پاس کر دیا اب گاندی جی کے صبر کا پیمانہ چھلک پڑا اور انہوں نے ستیگرہ کے ذریعے اس اقدام کی مخالفت کی ٹھان لی چھے اپریل 1919 کو گاندی جی نے رولٹ ایکٹ کے خلاف ملقگیر مظاہرے کی شروعات کی انہوں نے عوام سے اس دن مکمل ہڑتال کرنے کی اپیل کی جس کا قابل تعریف اثر ہوا اس دن پورے ملک میں ہڑتال کی گئی مظاہرے ہوئے اور جلسے کیے گئے ان سب میں اضافہ ہونے لگا عوام میں سیاسی بیچانی بڑھنے لگی اور پہلی بار قومی تحریک نے ایک عوامی چولہ پہنا دلی اور پنجاب میں حکام اور عوام کے درمیان تصادم کی نوبت آئی مقامی لیڈروں نے گاندی جی سے دلی کے دورے کی خواہش کی لیکن پنجاب اور دلی میں گاندی جی کے داخلے پر پابندی آئید کر دی گئی اس سے عوام میں اور بھی غم غصہ پھیل گیا گاندی جی اس بدلتے ماحول سے بے چین تھے ان پہ لگی پابندیوں کے وجہ سے وہ دلی اور پنجاب جا نہیں سکے انہوں نے پایا کہ ممبئی اور احمد آباد بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ چکے تھے حالات بگڑ رہے تھے خاص اور پہ پنجاب میں جہاں صورتحال بہت خراب ہو چکی تھی تیرہ اپریل انیس سو انیس بیساکھی کا دن تھا جنرلیہ والا باغ پر ایک جلسہ ہوا امریت سر میں چلتی گڑھ بڑی کی وجہ سے جنرل ڈائر نام کے ایک آفیسر کو وہاں کے ذمہ داری سوپی گئی تھی جنرل ڈائر نے پورے شہر میں جلوسوں اور استعماؤں پر روک لگا دی تھی جنرل ڈائر اس بات سے گصہ تھے کہ ان کا حکم نہیں مانا گیا جلیاں والا باغ میں ہو رہی میٹنگ کا جب ڈائر کو پتا چلا تو وہ اپنی فوج لے کر وہاں پہنچ گیا اور باغ کو چاروں طرف سے گھیر لیا باغ کے اندر کے لوگ ایسے مقام پر گھیرے گئے جس کا بہری راستہ صرف ایک ہی تھا بینہ کسی وارننگ کے جنرل ڈائر نے وہاں جمع بھیڑ پر فائرنگ کا حکم دے دیا دس منٹ تک فائرنگ چلتی رہی بھری تعداد میں لوگ ہلاک ہوئے اور پورا باغ خون کی ندی میں تبدیل ہو گیا جنیاں والا باغ قتل عام کا دوسرا نام بن گیا ہر طرف سے اس وحشیپن کی شدت سے مضمت کی گئی مہتمہ گاندھی اور رویندرناٹ ٹیگور نے بطور احتجاج اپنا اعزاز واپس کر دیا ساتھ ساتھ گاندھی جی نے ستمبر انیس سو بیس میں حکومت کے خلاف ادم تاؤن تحریک کا اعلان بھی کر دیا پہلی عالمی جنگ کے خاتمے پر پین اسلامک تحریک نے زور پکڑا پورا مسلم سماج ترکی کی شکست سے پریشان تھا ساری مسلم دنیا سلطان ترکی کو اپنا خلیفہ مانتی تھی اور انہیں احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا ہندوستانی مسلمانوں نے ترکی کے ساتھ برطانمی رویے کو ایک عظیم دھوکہ قرار دیا اور ان میں بغاوت کا ایک توفان اٹھا مولانا آزاد، محمد علی، شوقت علی اور چند دوسرے لوگوں کی قیادت میں خلافت تحریک چلائی گئی اس کا مقصد سلطان ترکی کے مرتبے اور وقار کو بحال کرنا تھا مہتمہ گاندھی نے اسے ہندو مسلم اتحاد کی مضبوطی کے لیے ایک سنہرہ موقع سمجھا نومبر 1919 میں دلی میں آل انڈیا خلافت کانفرنس میں گاندھی جی کو مدو کیا گیا گاندھی جی نے خلافت تحریک کے لیڈران کو سلا دی کہ وہ ادم تشدد اور ادم تاؤن کا راستہ اختیار کریں نو جون 1920 کو خلافت کمیٹی نے گاندھی جی کے مشفرے کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں اس تحریک کی رہنمائی کرنے کی درخواست کی گاندھی جی نے مسلمانوں کو توجہ دلائی کہ ادم تاؤن تحریک کے ذریعے ہی وہ ان کے ساتھ کی گئی نائنصافیوں کا مدعوہ کر پائیں گے گاندھی جی نے اس تحریک کے لیے کانگریس کی مکمل حمایت کا اعلان بھی کیا ہرطال اور احتجاجی دل سے مشترکہ طور پر منقط کیے گئے گاندھی جی نے ہندووں سے خلافت احتجاج میں شریک ہو کر مسلمانوں کی ان کے اس برے وقت میں مدد کرنے کی اپیل بھی کی خاص بات یہ تھی کہ جدو جہد آزادی کی تاریخ میں شاید پہلی بار ہندو مسلم اتحاد کے بے مثال نظارے دیکھنے کو ملے ہندو مسلم مسلے سے جس طرح گاندھی جی نپٹے اس سے جنگ آزادی کے واقعات پر کہہرہ اثر مرتب ہوا یہ گاندھی جی کی دور بینی اور بصیرت کا جیتا جاگتا نمونہ تھا کانگریس کا خصوصی اجلاس ستمبر انیس سو بیس میں کلکتہ میں منقض ہوا جس کی صدارت لالا لاجپت رائے کو سوپی گئی کانگریس نے اس اجلاس میں تحریک ادم تاؤون پر اپنا فیصلہ سنایا گاندھی جی نے قرارداد پیش کی اور طویل مباحث کے بعد اسے کانگریس کے خلا اجلاس میں منظور کر لیا گیا اس طرح ایک نئے طرز کی جد و جہد شروع ہو گئی دسمبر انیس سو بیس کے ناکپور سشن میں یہ اعلان کیا گیا کہ کانگریس ملکی آزادی کے لیے تمام پر امن اور قانونی وسائل کا سہارا لے گی تحریک ادم تاؤون کی ایک اہم خصوصیت سودیشی کا فروغ تھی غیر ملکی کپڑوں اور دیگر مصنوعات کے استعمال ممنوع قرار دیا گیا اور خادی پہننا چھوہ چھوٹ کو مٹانا ہند مسلم اتحاد شراب اور نشے کی دوسری چیزوں کی مخالفت اور سوراج فنڈ کی وصولی اس تحریک کے نمائع کارنامے تھے انگریزی حکومت کے دیئے ہوئے خطابات اور اعزازات کی واپسی بھی اس تحریک کے مقاصد میں شامل تھی تحریک ادم تاؤون کی قرار اداد منظور ہونے کے بعد گاندھی جی نے پورے ملک کا دورہ کیا اور عوام کو تحریک کے مقاصد سے واقف کرائے مارچ انیس سو اکیس میں اندرہ پردیش کے وجہ وارہ میں آل انڈیا کانگریس کمیٹی نے اپنی میٹنگ رکھی جس میں دور دراز کے دیہاتوں سے لاکھوں لوگ گاندھی جی کو دیکھنے آئے اس میں مردوں کے ساتھ عورتوں نے بھی کھل کر اتیہ دیئے شراب کی دکانوں کی پکٹنگ کا فیصلہ کیا گیا اس کا اثر یہ ہوا کہ حکومت کی آمدنی میں اچھی خاصی کمی آئی کانگریس نے اپنے بمبئی اجلاس میں یہ قرارداد منظور کی کہ غیر ملکی کپڑے کو یا تو تباہ کر دیا جائے یا یہ صرف ہندوستان سے باہر استعمال کی جائے اس اپیل کا اثر یہ ہوا کہ بڑے پیمانے پر لوگوں نے غیر ملکی کپڑے جلائے سکول اور کالجوں کے ہزاروں طلمانے احتجاج کے طور پر بائیکارٹ کیا اور پڑائی چھوڑ دی ان کے لیے تعلیمی ادارے کھولے گئے جن میں جامعہ ملیا اسلامیہ خاص طور سے قابل ذکر ہے جولائے انیس سو اکیس میں جب پرنس آف ویلز کی ہندوستان آمد پر ان کے بوائیکارٹ کا اعلان کیا گیا وہ جہاں بھی پہنچے ہرطال اور کالے جھنڈے نے ان کا استقبال کیا تحریک ادم تاؤن کا اثر ملکیر پیمانے پر ہوا کئی کسانوں نے مال گزاری دینے سے انکار کر دیا کہیں ٹیلی گراف کی تاریں کار دی گئیں کہیں ریل کی پٹنیاں خار دی گئیں تو کہیں پولیس ٹیشنوں پر بھی حملے کیے گئے پانچ فروری انیس سو بائیس کا یہ یہ واقعہ ہے گورکپور کے قریب چوری چورہ گاؤں کا اس مقام پر تین ہزار کسانوں نے ایک جلوس نکالا جلوس پر پولیس نے فائرنگ کی جس سے مشتعل ہو کر کسانوں نے کسانوں کے حجوم نے پولیس ٹیشن پر حملہ کیا اور اس میں آگ لگا دی اس حادثے میں بائیس پولیس والے جل کر مارے گئے گاندی جی کو اس واقعے سے بہت صدمہ ہوا وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ابھی ہندوستانی عوام ادم تشدد کے فلسفے کو اچھی طرح نہیں سمجھ پائی ہے اور اس پر عمل کرنے کی ان کی تربیت بھی مکمل نہیں ہوئی ہے اس لیے انہوں نے تحریک واپس لینے کا فیصلہ کیا کانگریس ورٹنگ کمٹی کا باردونی میں اجلاس ہوا جس میں یہ قرارداد منظور کی گئی کہ قانون کو توڑنے والی تمام سرگرمیاں فوراں روک دی جائیں کانگریس کے نوجوان لیڈروں کو گاندی جی کا یہ فیصلہ خطعی پسند نہیں آیا ان کی شدید نقطہ چینی کی گئی کہ ایسے وقت میں جب تحریک اپنے شباب پر تھی گاندی جی نے اسے واپس لے کر بہت بڑی غلطی کی ہے انگریزی حکومت نے گاندی جی کو حکومت کے خلاف عوام کو بھڑکانے کے الزام میں گرفتار کر لیا اور انہیں چھ سال قید کی سزا دی گئی فروری انیس سو چوبیس میں خراب صحت کی وجہ سے گاندی جی کو جیل سے رہا کر دیا گیا خلافت تحریک کے زمانے میں ہندو مسلم اتحاد کا جو بہترین مظاہرہ ہوا تھا اس سے انگریزی حکومت پریشان ہو گئی تھی انگریزوں نے ہندووں اور مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے اور نفرت کا بیج بونے کی شروعات کی اس کے نتیجے میں ملک کے مختلف حصوں میں فرقہ ورانہ فسادات بڑک اٹھے گاندی جی نے ہندو مسلم اتحاد کی منسلسل اپیل کی اور ستمبر انیس سو چوبیس میں دلی میں مولانا محمد علی کے مکان میں اکیس روزہ برت شروع کیا لیکن ان کی تمام کوششیں ناکام ثابت ہوں انہوں نے میں انیس سو ستائیس میں لکھا میری واحد امید اب دعا میں اور دعا جواب میں باقی رہ گئی ہے ملک کا مستقبل ان حالات میں یقیناً تاریخ نظر آ رہا تھا نومبر انیس سو ستائیس میں برطانوی حکومت نے انڈین سٹیٹری کمیشن قائم کیا جو سائمن کمیشن کے نام سے مشہور ہوا اس کمیشن کو ہندوستان میں دستوری اصلاحات کی سفارش کرنے کا مجاز قرار دیا گیا اس کمیشن کی زبردست مخالفت ہوئی کیونکہ اس میں ایک بھی ہندوستانی کو شامل نہیں کیا گیا تھا مدرس میں ڈاکٹر مختار احمد انساری کی صدارت میں ہوئی کانگریس کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ کمیشن کا پوری طرح سے بائی کارٹ کیا جائے کمیشن کے ممبران ملک میں جہاں بھی گئے قوم پرستوں نے سائمن واپس جاؤ کے نارے لگائے سائمن کمیشن کی مخالفت میں ہونے والے ایک ایسے ہی اعتجاجی جلسے کی قیادت کر رہے رہنما لالا لچپت رائے کی پولیس نے بے دردی سے پٹائی کی جو ان کی موت کی وجہ بنی گاندھی جی کو اس سے بے حد صدمہ ہوا اس کے باوجود کمیشن نے کئی اہم مقامات کا دورہ کیا اور اپنی ریپورٹ داخل کی 29 دسمبر 1939 کو ہونے والے لاہور اجلاس میں کانگریس نے مکمل آزادی یعنی پور نصوراج کو اپنا مقصد قرار دیا یہ تیہ کیا گیا کہ 26 جنوری 1930 کا دن پورے ملک میں مکمل آزادی کے دن کے طور پر منایا جائے گا عوام سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ ادم تشدد پر مبنی سویل نافرمانی تحریک کے لئے تیار ہو جائیں یہ دن پورے ملک میں جوش خروش سے منایا گیا حکومت نے بڑی تعداد میں کانگریسیوں کو گرفتار کر کے ان پر مقدمہ چلایا برطانوی حکومت نے ایک نمک قانون بنایا تھا اور گاندی جی اس کی مخالفت کر رہے تھے بارہ مارچ 1930 کو گاندی جی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ڈانڈی کی طرف پیدل نکل لی راستے میں وہ جہاں سے بھی گزرتے ہزاروں کی تعداد میں گاؤں سے آ کر لوگ ان کا استقبال کرتے وہ چھے اپریل کو ڈانڈی پہنچے اور نمک بنا کر یہ عوام دشمن قانون توڑا ڈانڈی مارچ پورے ملک میں سویل نافرمانی کے علامت بن گیا جہاں بھی قدرتی حالات نمک بنانے کے لئے منافق نہیں تھے وہاں کی قانون کی خلاف ورزی کی گئی انگریزی حکومت نے ابتدا میں سویل نافرمانی تحریک کو سنجیدگی سے نہیں لیا لیکن جلد ہی انہیں صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا انہوں نے اس تحریک کو کچلنے کی کوشش شروع کی عوام پر ظلموں ستم شروع ہوا نئے آرڈیننس پاس کیے گئے اور پورے ملک میں بڑے پیمانے پر لوگوں کو گرفتار کیا جانے لگا لگ بھگ پچھتر ہزار لوگ جیل بھیجے گئے بہت سارے رہنوما بھی قید کر لیے گئے جن میں سے اس وقت کے کانگریس صدر نہرو بھی تھے گاندھی جی بھی گرفتار کر لیے گئے 1931 میں گاندھی جی لارڈ ایرون سے ملے ان دونوں کے درمیان ایک سمجھوتا ہوا جسے گاندھی ایرون پیکٹ کہا جاتا ہے اس سمجھوتے کے مطابق سویل نافرمانی تحریک کو ترک کرنے کا فیصلہ کیا گیا ریزرویشن اور تحفظات کی ضرورت تسلیم کی گئی حکومت نے تمام ستیہ گرہیوں کے مقدمات کو واپس لینے اور تمام امرجنسی آرڈننس کو بھی واپس لینے کا وعدہ کیا 1931 میں لنڈن میں ہونے والی دوسری گول میز کانفرنس میں مہاتمہ گاندھی کانگریس کے واحد نمائندے کے طور پر شریک ہوئے انہوں نے برطانوی عوام سے اپیل کی کہ وہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک سے ہمدردی کا اظہار کریں یہ کانفرنس بھی پہلی گول میز کانفرنس کی طرح ناکام رہی 1932 میں تیسری گول میز کانفرنس ہوئی جس کا کانگریس نے خود بوئی کارٹ کیا گاندھی جی جب لنڈن سے واپس ہوئے تو دیکھا کہ شمالی اور مشرقی ہندوستان میں حکومت کا ظلم و جبر جاری ہے انہوں نے اس کی مخالفت کی گاندھی جی پھر گرفتار کر لیے گئے پورے ملک میں اس کی مخالفت کی گئی اور ہزاروں لوگوں نے گرفتاریاں پیش کی گاندھی جی نے رہائی کے بعد پھر سے ہندوستانیوں کو منظم کرنا شروع کیا کچھ ہی دنوں میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی کانگریس نے فیصلہ کیا کہ یہی وقت ہے جب انگریزوں سے پورے شد امد کے ساتھ آزادی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے آٹھ اگست انیس سو بیالس کو ممبئی اجلاس میں انگریزوں ہندوستان چھوڑوں کی قرارداد منظور کی گئی بڑے پیمانے پر رہنماؤں اور مجاہدین آزادی کی گرفتاریاں ہوئی لیکن آزادی کیا کی یہ تحریک چلتی رہی گاندی جی نے کہا کہ آزادی سے کم ہم کچھ بھی قبول نہیں کریں گے اور موت کے لیے تیار رہیں گے انہوں نے کرو یا مرو کا نعرہ دیا ہم یا تو ہندوستان کو آزاد کرائیں گے یا پھر اپنی جان کی قربانی دیں گے لیکن غلامی کا تواق اتار پھیکیں گے پورے ہندوستان میں انگریزی سامراج کے خلاف لوگ سڑکوں پر اتر آئے جلس جلوس اور احتجاج کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا سرکاری مشینری پر حملے ہونے لگے ٹیلی گراف کی تار کاٹے گئے ریل کی پٹریاں اکھار دی گئیں مزدوروں نے کام روک دیا اور طلبان سکول کالج چھوڑ کر ملک کی آزادی کے لیے اپنے سر پر کفن باندھ لیا آزادی کی یہ تحریک شدت پکڑ دی گئی اور گاندھی جی کی عظیم قیادت اور ہندوستانی قوم کی بےمثال قربانیوں کے نتیجے میں پندرہ آگست انیس سو سنتالیس کو ہندوستان آزاد ہو گیا انگریزوں سے ہندوستان کو آزادی تو مل گئی لیکن انہوں نے جاتے جاتے ہندووں اور مسلمانوں میں نفرت کی ایسی خلیج پیدا کر دی جس کی وجہ سے ملک تقسیم ہو گیا گاندھی جی جو زندگی بھر ہندو مسلم اتحاد کے حامی رہے فرقہ وانا بنیاد پر ملک کی تقسیم کو نہ روک سکے اس سے وہ بہت غم زدہ ہوئے ملک جب پندرہ آگست انیس سو سنتالیس کو آزادی کا جشن منا رہا تھا گاندھی جی نوخالی میں فرقہ وانا نفساد کو روکنے کے لیے آمرن انشن پر بیٹھے ہوئے تھے تیس جنوری انیس سو ارتالیس کی صبح ہندوستانی تاریخ کے سیاہ باب بن کر نمودار ہوئی ایک جنونی فرقہ پرست نے گولی مار کر مہتمہ گاندھی کو شہید کر دیا یہ عجیب ستم زریفی ہے کہ جو شخص زندگی بھر تشدد کے خلاف لڑتا رہا ادم تشدد کا درس دیا وہی آخر میں تشدد کا شکار ہو گیا عزیز طلبہ اس لیکچر میں ہم نے آپ کو انیس سو پندرہ سے گاندھی جی کے موت تک کے حالات سے واقف کر آیا اس زمن میں تحریک ادم تاؤن خلافہ تحریک سیول نافرمانی تحریک دانڈی مارچ اور ہندوستان چھوڑو تحریک کے بارے میں بتایا اور اس پوری جد و جہد آزادی میں گاندھی جی کے نمائع کارناموں سے روشناس کر آیا امید ہے آپ کو ہمارا لیکچر پسند آیا ہوگا آپ ہم سے اس پتے پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں نظامت فاصلات تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی گچی بولی ہیدرباد پانچ سفر 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 تین دو آدھا موسیقی 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 موسیقی